پنجاب اسیملی میں نئی امارت میں بجٹ جلاس سبائی وزیر خزانہ حاشم جوابخت اس وقت بجٹ پیش کر رہے ہیں نئی بلڈنگ کا ہم نے سنگے بنیاد تو نہیں میں نے رکھا تھا میں نے شروع کرا دی تھی تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ ذرا یہ بلڈنگ اوپر آجے تو پھر میں اس کا سنگے بنیاد رکھوں گا تو وہ دوزہ چھے میں سترہ جولائی کو رکھا گیا اور آج الحمدللہ سولہ جولائی دوزہ پانچ کو جو نئی بلڈنگ شروع منصوبے کا الحمدللہ سولہ سال بعد آج ہم یہاں سارے تشریف فرما ہیں اور اس ہاؤس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شاید ہم یہ مکمل نہ کر سکتے اور اگر مزیراعلا عثمان بزدار صاحب کا ہمیں انہوں نے کریں گے اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو ہماری پہلی اسمبلی تھی تاریخ ہی کام تھے میں ان کا ذکر کرنا بھی یہاں ضروری سمجھتا ہوں کہ اسمبلی کے جتنے قوائد میں جو ضروری ترمیم تھی وہ آپ نے کی اور آج الحمدللہ پنجاب اسمبلی جو ہے دیگر اسمبلیوں کے برابر اسمبلی بن گئی ہے جو جو اختیارات اور جو جو سٹیٹس سینٹ نیشنل اسمبلی اور تین صبحوں کی اسمبلیاں کے جو ان کا سٹیٹس تھا الحمدللہ آج ہم جب بیٹھے ہیں تو وہ آپ کی بھی یہ اسمبلی جو ہے اب ان اسمبلیوں کے برابر آوی ہے تو میں اس پر بھی آپ کو مبارک بات دیتا ہوں سب کو اسی طرح پنجاب اسمبلی کی کمیٹیوں کو قومی اسمبلی کی طرز پر ایمپاور کرنے کے لیے اور انہیں اپنے مطلقہ محکمے کی مالی اور اتضامی امور اور پالسیوں کو جائزہ لینے کا اختیار بھی آپ کی ہی مدد سے اور سپیشلی لا منسٹر صاحب کی مدد سے والحمدللہ وہ بھی مکمل ہوا اور اپنیاب اسمبلی کی جو محکمانہ کمیٹیوں کی تعداد ہے اس میں بھی اضافہ ہوا اور وہ چھتی سے چالیس تک ہوئیں اور اس میں خاص طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب لاز بن جاتے ہیں تو بائی لاز نہ بننے کی وجہ سے اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے جس کے اوپر بڑی محنت ہوتی ہے لاز بنانے میں وہ بہت بڑی کمی رہ جاتی ہے اور کورس میں جا کے جب یہ مسئلے جاتے ہیں تو وہ بائی لاز نہ ہونے کی وجہ سے وہ آپ کے اتنے اچھے قوانین بنائے ہوئے بھی وہاں یا تو سٹی آرڈر کی نظر ہو جاتے ہیں یا پھر وہ جو مقاصد تھے جس وجہ سے وہ لاز بنائے گئے تھے اس میں کمی گرہ جاتی ہے تو اس کے لئے بھی الحمدللہ ارسرچ آفیسرز کا اضافہ کیا گیا اور آپ انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے اوپر بھی ساتھ ساتھ ہی بائی لاز کے اوپر بھی کام شروع ہو جائے گا اور اسی طرح جو سب سے اہم کام ہوا جو کہ باقی اسمبلیوں میں تھا انفارجنریٹلی پنجاب کی اسمبلی میں نہیں تھا تو یہ کریڈٹ بھی آپ سب کو جاتا ہے اور خاص طور پہ ٹریری بینچز کو جاتا ہے جس میں کہ زیر حراست ارکان اسمبلی کو کمیٹی جلاسوں میں شرکت کے لئے کوائد میں پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا احتمام کیا گیا پنجاب اسمبلی پہلی سبائی اسمبلی ہے جس نے اسمبلی سیکٹیریٹ ملازمین کی سروس کا قانون منظور کیا ہے اور اس کے تحت کوائد بھی بزا کر لئے ہیں یہ بھی کریڈٹ آپ کو جاتا ہے اور پالیمان کی جو سپریمیسی ہے اور آئین پاکستان پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لئے ہر ممکن اقدامات جو ہیں وہ ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ اور پھر خاص طور پہ جب یہ کرونے کی جو بابا تھی اس میں دوزار انیس میں جو ایک کمیٹی بنی تھی سپیشل کمیٹی پھر آل پارٹیز اس کے اوپر ویڈیو کانفرنسز کرتے رہے اس میں آپوزیشن کی بھی شمولیت تھی حکومت کی شمولیت تھی تو ان ہدوار میں بھی جبکہ بہت زیادہ رسٹکشن تھی یہ بھی آپ کو کریڈے جاتا ہے کہ آپ نے ان مشکل حالات میں بھی قوانین بھی بنائے اور ان مشکل حالات میں آپ نے وہ اجلاس بھی جاری رکھے حالانکہ وہ ناممکن چیزیں تھی جو آپ نے کی اور خاص طور پہ ہماری جو پریوریج کمیٹی تھی پریوریج کمیٹی ایوان کی سب سے میں سمجھتا ہوں بیسے تو ہر کمیٹی بڑی امپورٹن ہے پریوریج کمیٹی کے حوالے سے بہت زیادہ ہمیں پرابلم نظر آ رہی تھی اور اس کی فنکشننگ کے حوالے سے بڑے مسائل تھے اور وہاں یہ جس کو بھی بلاتے تھے کسی سرکاری ملازم کو خاص طور پہ پولیس والوں کو تو وہ کوئی پرواہ نہیں کرنی اور پریوریج کمیٹی کے چیئرمن کی ایسی یہ جو ہے اور جو اس کمیٹی کی ریکوائرمنٹ تھی اس حوالے سے یہ نون فنکشنل کمیٹی جو ہے یہ ہو گئی لیکن اس دوران ایک ایسا واقعہ آیا کہ جس میں سارا ہاؤس آپوزیشن اور تمام میمران اسمبلی جس میں ہمارے ڈیپٹی سپیکر صاحب کے ساتھ پولیس کی جو زیادتی ہوئی اس حوالے سے آئی جی کو طلب کیا گیا آئی جی کو طلب کیا گیا اور آئی جی صاحب آئے اور ان کو یہ بلکہ بلایا گیا اور ان کو آنا پڑا آپ کے ہاؤس میں اور یہاں پہ حکومت کا جو ساتھ تھا میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور ہم نے پھر اجلاس نہیں کیا جب تک کہ آئی جی آیا نہیں اور پھر آئی جی آیا اور اس کے بعد جب ان کو بتا چل گیا آپ کی اصل طاقت کا آپ کے اعترام کا اس ہاؤس کی اعترام کا اور اس پریوریج کمیٹی کے اعترام کا تو پھر ان کا جو پریوریج کمیٹی کے جو چیئرمن تھے چھوڑری اختر علی صاحب ان کی قدر و منزلت میں پہلی دفعہ میں نے دیکھا حضافہ بھی اور وہ کچھ اس وقت سکون میں بھی آگئے کہ ان کی بھی کو پاور ہے تو وہ کریڈٹ جو ہے یہ ایک ایک میمبر کو جاتا ہے اسی طرح اس میں میں یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیں بیلڈنگ بن جانی تو زیر ایک مشکل کام ہوتا ہے لیکن اس بیلڈنگ کو جو چار چاند لگانے ہیں وہ ہمارے عمل نے ہماری کارکردگی نے اور جو کچھ یہاں ہم اللہ کی جو مخلوق ہے اس کے لئے آسانیاں اور دین کے حوالے سے عملی طور پر اقدامات کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ملک بہت دنیا کے نقشے میں نمدار ہوا بائی ووٹ جس کو لوگوں نے اسلام کے نام پر چنا یہ واحد ملک ہے اسرائیل تو زورے بازو پہ ہی بن گیا تھا نا یہ بائی ووٹ بنے ہیں بائی چوئس بنے ہیں اس لئے تو جب یہ شروع شروع میں وہاں ہندوستان میں وہ کہتے تھے جاؤ اپنے مسلمانوں اپنے قائد اعظم کے پاکستان میں جاؤ اس وقت ٹھیک کہتا تھا وہ قائد اعظم تو ادھر ہی جاؤ سپیکر چودری پرویز زراہی کی زیرے صدارہ پنجاب اسیمبلی کا بجٹ جلاس اس وقت شروع ہو چکا ہے براہ راست مناظر آپ ہماری ٹیلیویجن سکرین پر ملاحظہ کریں پہلے گراستے کا انتخاب کیا اور معاشی پالیسی کی اصلاح کی راہ اختیار کی ناکس منصوبوں کو ختم کر کے وسائل کے محصر استعمال پر توجہ مرکوز کی نئی سکیموں کی گنجائش پیدا کرنے کے لیے جاری اخراجات پر کنٹرول اور وسائل میں اضافے کی تدابیر کی گئیں اس سے قبل کہ اصلاحات معاشی ترقی کی راہ ہموار کرتی کووڈ کے اچانک حملے نے معاشی منظر نامے کو یکسر تبدیل کر دیا بڑے بڑے ترقیات ممالک بھی اس وبا کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے جناب سپیکر تحریک انصاف کی حکومت نے اس وبا کا بھی ڈٹکے مقابلہ کیا کووڈ کے دوران پاکستان کی حکمت عملی پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنی ہم نہ صرف اپنی شرائع اموات پر کنٹرول کرنے میں کامیاب رہے بلکہ اپنے معاشی استقام کو بھی یقینی بنایا اس وقت جب دنیا بھر کے ممالک سماجی اور معاشی سرگرمیاں موتل کیے ہوئے تھے وزیر اعظم پاکستان عمران خان اپنے ملک کے غریب عوام کے روزگار کی بحالی کے لیے کوش آتے فیفا کی حکومت کی جانب سے محستحق خاندانوں میں راشن اور امدادی رکوم تقسیم کی جا رہی تھی پنجاب وہ واحد صوبہ تھا جس نے اس مشکل حالات میں عوام کے ساتھ دیا اور کووڈ سے بحالی کے لیے ایک سو چھے عرب روپے کا پیکج معطرف کر آیا جس کے تحت کاروباری طبقے کو روزگار کی بحالی کے لیے چھپن عرب روپے کا تاریخی ٹیکس ریلیف پیکج دیا گیا حکومت کی جانب سے عوام پر کی گئی یہ سرمایہ گئی رائے گا نہیں گئی جانب سپیکر میرا ایمان ہے کہ حکومتی اقتماعات کے مصبت نتائج اور اس امدادی پیکج سے مستفید ہونے والے لاکھوں خاندانوں کی دعائیں ہیں کہ آج معاشی ترقی کی تمام اشاریہ بہتری کی طرف جامگامزن ہیں پاکستان ایک نوم ایک سروے کی حالیہ رپورٹ کے مطابق جی ڈی بی کی شرعہ میں اضافہ کا تکمینہ تین اشاریہ نو چار فیصد ہے جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے لگائے گئے تکمینے سے کہیں زیادہ ہے جرائی سنتی اور سروے سیکٹر کی ترقی میں پنجاب کا کردار مرکزی رہا روا مالی سال کے اختتام پر فار انڈر میٹنسز انتیس ارب ڈالر اور برامت پچیس ارب ڈالر کو پہن چکی ہوں گی پاکستان کی سٹاک مارکٹ اس وقت کاروبار کی بلند ترین سطح پر پہن چکی ہے یہ تمام عداد و شمار اس بات کا ثبوت ہے کہ ملک میں پائیدار معاشی ترقی کے نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے جناب سپیکر بحیثیت سبائی وزیر خزانہ میں یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں کہ پاکستان پنجاب میں کووٹ کی موجودگی چھپن ارب کے ٹیکس ریلیف پیکیج اور مشکل معاشی صورتحال کے باوجود سبائی محسولات کی مد میں مثالی بہتری آئی ہے روا مالی سال میں سبائی محسولات کا حدف تین سو ستارہ ارب روپے تھا جس کے مقابلے میں تین سو انسٹھ ارب روپے کھٹے کر لیے جائیں گے یہ اضافات تیرہ اشارہ ایک فیصد بنتا ہے جو پچھلے سال کے مقابلے میں سنتالیس فیصد زیادہ ہے اس طرح کے غیر معمولی معاشی حالات میں سبائی محسولات میں اس قدر اضافات کوئی معمولی بات نہیں پچیس سے زائد سروسز ٹیکسز میں شرائع ٹیکس کم کرنے کے باوجود پنجاب ریونی آتھارٹی نے روا مالی سال اپنی تاریخ کا سب سے بڑا ٹیکس اکھٹا کیا جو پچھلے سال کی نسبتاً بیتالیس فیصد زیادہ ہوگا ان غیر یقینی حالات میں پاکستان کی کسی بھی ریونی آتھارٹی کی یہ سب سے بہترین کارکردگی ہے جناب سپیکر بجٹ کے نمائع خد و خال پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں آئندہ مالی سال کے بجٹ کا مجموعی حجم دو ہزار چھے سو ترے پن ارب روپے تجویز کیا جا رہا ہے جو روا مالی سال سے اٹھارہ فیصد زیادہ ہے آئندہ مالی سال میں وفاقی محصولات کی بسولی کا حدف پانچ ہزار آٹھ سو انتیس ارب روپے ہے جس سے ان ایف سی اوورڈ کے تحت پنجاب کو سولہ سو چوراسی ارب روپے منتقل کیے جائیں گے جو روا مالی سال کے مقابلے میں اٹھارہ فیصد زیادہ ہوں گے جبکہ صوبائی محصولات کے لیے چار سو پانچ ارب روپے کا حدف مقرر کیا جایا گیا ہے جو روا مالی سال کے مقابلے میں اٹھائیس فیصد زیادہ ہے بجٹ میں جاری اخراجات کا تکمینہ چودہ سو اٹھائیس ارب روپے لگایا گیا ہے جناب سپیکر مجھے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں آج موزد ادان کے سامنے آئندہ مالی سال کے ایک تاریخ ساتھ ترقیاتی پروگرام کا اعلان کر رہا ہوں صوبہ پنجاب کے ترقیاتی پروگرام کے لیے پانچ سو ساٹھ ارب روپے کے ریکارڈ پنٹ مختص کیا جا رہے ہیں ترقیاتی جناب سپیکر ترقیاتی بجٹ میں ایک سال میں چھاسٹھ پیسد کا یہ غیر ممال غیر معمولی اضافہ بلا شما ہماری ترقی ترجیحات کا آئندہ دار ہے مجھے یقین ہے کہ ہمارا یہ ترقیاتی پروگرام صوبے کی ترقی معیشت کے استقام اور عوام کی خوشحالی کا ضامن ہوگا اور اس کے سمرات پنجاب کے کونے کونے تک پہنچیں گے جناب سپیکر آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں سوشل سیکٹرز یعنی تعلیم اور صحت کے لیے دو سو پانچ ارب پچاس کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں جو روا مالی سال کے مقابلے میں ایک سو دس فیصد زیادہ ہے انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے ایک سو پنتالیس ارب چالیس کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں جو روا مالی سال کے مقابلے میں ستاسی فیصد زیادہ ہیں سپیشل پروگرامز کے لیے اکانوے ارب اکالیس کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں جو روا مالی سال کے مقابلے میں بیانوے فیصد زیادہ ہیں ترقیاتی بجٹ میں ایکنومک گروہ کی پیداوار کے لیے ہیں پیداواری شعبوں جن میں سنت، ذراعت، لائف ٹاک، تورزم، جنگلات وغیرہ شامل ہیں 57 ارب 90 کروڑ روپیز مقتص کیے گئے ہیں جو روہ صاحب کے مقابلے میں 234 فیصد زیادہ ہیں بجٹ 2021-22 میں سلانہ ترقیاتی پروگرام کی تیاری ایکنومک گروہ، سوشل ڈیولپمنٹ اور ریجنل ایکولائزیشن کے تناظر کی کی گئی ہے جو پاکستان تیاری کے انصاف کے منشور کی بنیاد ہے ترقیاتی پروگرام کی نمائیہ منصوبہ جات میں ڈسٹرک ڈیولپمنٹ پروگرام یونیورسل ہیلتھ انچورنس پروگرام روڈوں کی بہالی مادر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیر ہسپٹلز کا قیام سکولوں کی اپگرڈیشن، معاشی ترقی کے خصوصی مرات ورک فوس کی تیاری، انوارمنٹ اور گرین پاکستان اور پبلک ہاؤزنگ سکیم شامل ہیں جناب سپیکر صحت کا شعبہ ہمارے اہم تری انترجی ہے حکومت پنجاب ایک طرف تو کرونا سے پیدا کردہ ہیلتھ ایمرجنسی کا بخوبی مقابلہ کر رہی ہے تو دوسری طرف شعبہ سہت میں جامع اصلاحات اور بہتری کے لیے اہم اتنامات کیے جا رہے ہیں آئندہ مالی سال میں سہت کے شعبے کے لیے مجبوری طور پر تین سو ستر عرب روپے کے فنڈ مقتص کیے جا رہے ہیں شعبہ سہت کے ترقیاتی پروگرام کا مجبوری بجھٹ چھانویں عرب روپے ہے جو کہ مالی سال کے مقابلے میں ایک سو بیاسی فیسر زیادہ ہے جناب اسپیکر ہماری حکومت نے شعبہ سہت کے انتدامی امور میں روایتی روش سے ہٹ کر عالمی میار سے کتابکت رکھنے والے حکمت عملی اپنائی ہے وزیر آدم پاکستان عمران خان اور وزیر آلہ جناب عثمان خان بزدار کی دور دور اندیش کی عادت میں ہمارے سب سے بڑے اور اہم تری منصوبہ اسی عرب کی لاغت سے شروع ہونے والا یونیورسل ہیلت انچورنس پروگرام ہے جس کے تحت پنجاب کی سو فیصد عبادی کو مف اور میاری علاج کی سہولت دستیاب ہوگی ہیلت انچورنس کاٹ کے ذریعے اس صوبے کا ہر شخص کسی بھی سرکاری یا منظور صدا پرائیویٹ ہسپتال سے جا کے علاج کروا سکے گا اس پروگرام کے ذریعے 31 دسمبر 2021 تک پنجاب کی گیارہ کروڑ عبادی کی ہیلت انچورنس کی جائے گی جس کا آغاز ساہیوال اور ڈی جی خان ڈیویجن سے کیا جا چکا ہے مجھے یقین ہے کہ ہیلت انچورنس کا یہ انقلاب آفری پروگرام صوبے میں جدید ہیلت کئر سسٹم کے نظام میں اہم سنگے میل ثابت ہوگا یہ صرف سے ہیلت کارڈ کی فرامی ہی نہیں یہ در حقیقت ایک نیا ہیلت سسٹم رائج ہونے جا رہا ہے جناب سپیکر سپیشلائز ہیلت کیئر کے شعبے کے لیے اگلے مالی سال میں 78 اروہ کا ترقیاتی بجٹ تدویز کیا جا رہا ہے اہم منصوبوں میں گجرہ والا ساہیوال اور ڈی جی خان کے ڈی ایچ کیوز ہسپتالوں کی اپریڈیشن انسٹیٹیوٹ آف یورالجی اور ٹرسپلاتیشن راولپنڈی نشتر ٹو ہسپٹل ملتان ریمیار خان ہسپٹل مدر اینڈ چائل بلوک سردنگا رام ہسپٹل ہور اپریڈیشن آف ریڈیالوجی سپیشیالٹیز ڈپارٹمنٹ سروسز ہسپٹل ہسپٹلان سنٹر بہاورپور وکٹوریا ہسپٹل شامل احمیل کے لیے خاطر خارقہ مہیا کی جا رہی ہے آئندہ ترقیاتی بروگرام میں چنڈرن ہسپٹل ہور میں پیٹس برن سنٹر کا قیام ایک ہزار بسروں پر مستمل جنرل ہسپٹل نہور کا قیام دو سو بسروں پر مستمل مدر اینڈ چائلڈ ہیلٹ کے ہسپٹل ملتان اور سائیک نوٹرون مشین کی نشتر ہسپٹل ملتان میں فرامی شامل ہے جن کے لیے مطلوبہ فنڈ فرام کر رہے ہیں آئندہ مالی سال میں شامل ایک انتہائی احمد اقدام پنجاب کے پانچ ازلا راجنپور لیا اٹک بہاولپور اور سیال کوٹ میں چوبیس عرب روپے کی لاغت سے جدید ترین مدر اینڈ چائلڈ ہیلٹ کیر ہسپٹلز کا قیام ہے یہ منصوبہ وصفاق اور صوبائی حکومت کی مالی اشتراک کے ساتھ شروع کیا جا رہے ہیں جناب سپیکر محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلٹ کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے انیس عرب روپے مقتص کیے جانے کی تجویز ہے آئندہ سام ایک سو انیس ٹی ایچ کیوز کی اپگریڈیشن اور ریویمپنگ کے لیے چھ ارب روپے کا جامع پروگرام شروع کیا جا رہا ہے مزید بارہ چنیوٹ حافظ آباد اور چکبال میں سولہ ارب ساٹھ کرو روپے کی لاغت سے جدید ترین ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتالوں کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے پریونٹیو ہیلتھ کیر کے تحت ٹی وی ایڈز اور ہیپیڈائٹس جیسے موزر امراض پر قابو پانے کے لیے گیارہ ارب روپے کی خطیر رقم مقتص کی جا رہی ہے مجموعی طور پر صوبے میں چھتیس بی ایچ یوز کو اپگریڈ کر کے آر ایچ سیز بنا دیا جائے گا پنجاب میں کرونا ویکسینیشن کے لیے دس ارب روپے کا خصوصی بلوک رکھنے کی بھی تجویز ہے سرکاری اسپطالوں میں عدویات کی فرامی کے لیے پینٹیس ارب پچیس کرو روپے کی خطیر رقم مہیا کی جا رہی ہے پنجاب کے چودہ شہروں میں ساڑھے تین ارب روپے کی لاغت سے جدید تراثمشت ٹراما سنٹر قائم کیے جا رہے ہیں یا رب سپیکر تعلیم ہماری حکومت کی اولین ترجیحات میں سے ایک ہے لہذا نے اس مالی سال بھی پچھلے سالوں کی طرح ہم نے تعلیم کے شعبے میں فنٹ میں نمائک اضافہ کیا ہے آئندہ مالی سال تعلیم کا مجموعی بجٹ چار سو بیتالیس ارب روپے رکھا گیا ہے جو مہدوجہ بجٹ سے اکونجہ ارب روپے زیادہ ہوگا ترقیاتی بجٹ کے لیے چورونجہ ارب بائیس کروڑ روپے جبکہ جاری اخراجات کے لیے تھری ایٹی ایٹھ ارب روپیز مقتص کیے گئے ہیں سکول سے باہر بچوں کو واپس سکول میں داخلہ اور خصوصاً بچیوں کے سکولوں تک رسائی ایک اہم مسئلہ ہے ایکسس یا رسائی کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انصاف سکول اپ گریڈیشن پروگرام جسے انقلابی منصوبے کا آغاز کیا جا رہا ہے جس کے تحت میں ایک اہم اعلان کرتا چلو کہ اس منصوبے کے تحت آئندہ مالی سال پجاب کے پچیس پیسٹ پرائمری سکول یعنی آٹھ ہزار تین سو ساٹھ پرائمری سکول کو ہم اپ گریڈ کر کے الیمنٹری کرنے جا رہے ہیں ان اپ گریڈیڈ سکول میں سے چالی فیصد سکول جنوبی پنجاب میں ہیں سکول اپ گریڈیشن کی مطمئن آئندہ سال کے بجٹ میں چھ ارب پچاس کروڑ روپے کی خطیر رقم مقتص کی جا رہی ہے ایک اندازے کے مطابق اس پروگرام کے تحت بیس لاکھ سے زائد بچے سکولوں میں واپس آ کر اپنی تعلیمی سفر جاری رکھ سکیں گے پنجاب ایڈیوکیشن فاؤنڈیشن اور بیما کے تحت سکولوں میں تیتیس لاکھ بچے حکومت کی انداز سے تعلیم حاصل کریں گے جس کے لیے تئیس ارب روپے مقتص کیے جا رہے ہیں جناب سکیکر ہائیر ایڈیوکیشن کی اہمیت کے مدنظر آئندہ بجٹ میں پندرہ ارب روپے کی ترقیاتی فنڈز مقتص کیے جا رہے ہیں جو کہ پچھلے سال کی نسبت دو سو پچاسی فیصد زیادہ ہیں حکومت پنجاب ہر ظلے میں طالب علموں کی آلہ تعلیم تقرصائی کو بڑھانے کے لیے جو دیوستیوں کا قیام عمل میں لا رہی ہے اب تک چکوال راولپنڈی مریم میاوالی ننکان اور ملتان میں چھے نئی یونیورسٹیز کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے مزید بارہ آٹھ ازلا بشمول اٹک گجراوالا راجنپور پاک پتن حفظ آباد بکھر لیا اور سیالکورٹ میں یونیورسٹیوں کے قیام کی منظوری دے دی گئی ہے جبکہ آئندہ مالی سال میں ساتھ مزید یونیورسٹیاں قائم کرنے کی تجویز ہے جو کہ بہاول نگر ٹوبہ ٹیک سنگ مزفر گر ڈی جی خان قصور اور شیخ پورا میں قائم کی جا رہی ہیں اس کے علاوہ ہم توسہ شریف میں بھی یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں ان یونیورسٹیوں کے قیام سے پنجاب کے طلبہ اور طلبات کی اعلیٰ تعلیم کے بہترین مواقع میسر آئیں گے پنجاب میں بین الاقوامی میار کی انجنئرنگ یونیورسٹی کا خواب طویل عرصے سے شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا اس سال سیالکوٹ میں عالمی میار کی انجنئرنگ اور ٹیکنالوجی یونیورسٹی سترہ عرب روپے کی مجموعی لاغت سے تعمیر کی جائے گی جو کہ انجنئرنگ اور ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے میدان میں انتہائی اہم سنگے میں ثابت ہوگی اس بجٹ اس سال کے بجٹ میں پنجاب بھر میں چھہاسی نئے کالجز قائم کرنے کی تجویز ہے وزیر اعلیٰ پنجاب جناب سردار عثمان بزدار کی خصوصی توجہ سے روہ مالہ سال سے ذہین اور مستحق طالب المو کے لئے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکولرشپ کا آغاز کر دیا گیا تھا اور اس مت میں تریاسی کروڑ چالیس لاکھ روپے کے فنڈ مقتص کیے گئے ہیں جس سے سالانہ پندرہ ہزار طلبہ اور طلبات مستفید ہوں گے یہ اقدام پنجاب میں نولج اکانومی کے فروغ میں اہم کردار ادا کریں گے جناب سپیکر پنجاب ایک مدت سے وسائل کی غیر متوازن تقسیم کے پیدا کردہ مسائل سے دوچار رہا ہے نظرانداز کیے جانے والے ازلا شکوک اور تاثبات کا شکار تھے وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم نے جنوبی اور باقی پنجاب کے مابین واضح لکیر پھیج دی تھی تحریک انصاف کی حکومت جنوبی پنجاب کے ساتھ ماضی میں ہونے والی ناانصافی اور حد تلفی کے ازالے کے لیے اپنے وعدے کے این مطابق عملی اقدام کر رہی ہے اور خطے کی تین بنیادی محرومیوں کو دور کیا جا رہا ہے اولاں صوبے کے ترقیاتی وسائل میں جنوبی پنجاب کو اس کا جائز حق نہ ملنا ہے جناب اس فکر پنجاب کے مالی سال دو ہزار اکیس دو ہزار بیس یہ بجٹ آج ایک نئی تاریخ رقم کرے گا کیونکہ اس مقدس ایوان میں جنوبی پنجاب کے ساتھ برسوں سے کی جانے والی نمبروں کی ہیرہ پیری کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے جا رہے ہیں آنے والے وقتوں میں سہود پنجاب ای ڈی پی کی یہ کتاب جس کو آپ بجٹ کی دستواز میں شامل کر دیا گیا ہے حقیقی معنی میں جنوبی پنجاب کی حقوق کے تحفظ کی زامن ہوگی آئندہ مالی سال میں ایک سو انانوے عرب روپے مقتص کیے جا رہے ہیں جو کہ پنجاب کے سالانہ ترقیاتی بجٹ کا چوتیس فیصد ہے ہم نے تحیہ کر رکھا ہے کہ جنوبی پنجاب کے حصے کا پیسہ جنوبی پنجاب میں ہی خرچ ہوگا جناب سپیکر جنوبی پنجاب کے عوام کی دوسری محرومی انتظامی اداروں تک آسان رسائی کا نہ ہونا تھا جس کے لیے ملتان اور بہاولپور میں سیکرٹیریٹ قائم کر دیا گیا ہے اور اس کی امارتوں کی تعمیر کی ذمہ داری آئی ڈیپ کو سنگ دی گئی ہے مجھے یقین ہے کہ اس عمل سے جنوبی وسیب کا رہائشی چاہے وہ سائل ہو یا کوئی سرکاری ملازم دونوں کو ان کے مسائل کا حل ان کی دہلیز پہ ملے گا ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہے کہ جنوبی پنجاب میں پسماندگی کی ایک بڑی وجہ انتظامی شعبوں میں خطے کی عوام کی قلیل نمائندگی ہے جنوبی پنجاب کی اس تیسری بڑی محرومی کے ازالے کے لیے مصبت پیش رکھ کی جاری ہے اور جلد ہی انشاءاللہ ہم عوام کو خوشخبری سنا دیں گے جنوبی سپیکر ہماری حکومت سارا پنجاب ہمارا پنجاب کے نظریے کے تحت صوبے کے تمام اضلاع کی ترقیاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وزیر آلہ پنجاب سردار عثمان خان بزدار کی ذاتی دلچسپی کی بدولت آئندہ مالی سال میں تین سو ساٹھ عرب روپے کی لاغت سے ایک اہد ساز ڈسٹرکٹ ڈیولپنٹ پروگرام کا آغاز کر رہی ہے اس پروگرام کے تحت پنجاب کے چھتیس اضلاع میں ترقیاتی سکیموں کا جال بچھا دیا جائے گا اس پروگرام کے تحت سڑکوں کی تعمیر و مرمت بنیادی تعلیمی اور صحت سے متلکہ ترقیاتی کام کیے جائیں گے جس سے لوگوں کا میار زندگی بلند ہوگا اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اس منصوبے کے لیے آئندہ مالی سال میں نائنٹین نائن عرب روپے مختص کیے گئے ہیں جناب سپیکر اگلے مالی سال کے بجٹ میں لاہور کی مرکزی اور تجارتی اہمیت کے پیش نظر ترقیاتی منصوبوں کے لیے اٹھائیس ارب تیس کروڑ روپے کی خطیر رقم جاری کی جاری ہے جس کے تحت شہر لاہور میں انفرسٹرکچر کے بڑے پروجیکٹ شروع کیے جائیں گے لاہور میں اس وقت زیرے تعمیر اہم منصوبوں میں اوور ہیڈ شامل ہے اور آنے والے دنوں میں اسے مسید ترقیاتی منصوبے بھی شروع کیے جا رہے ہیں لاہور شہر میں پانی کی شدید قلت کے مدنظر سرفیس وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا جا رہا ہے جو کہ آئندہ مالی سال میں جس کے لیے ایک ارب پچاس کروڑ روپے سے زائد رقم مقتص کی جا رہی ہے لاہور شہر میں آخری بڑا جرنل ہسپٹل انیس سو چوراسی میں بنا تھا ہماری حکومت اس سال ایک ہزار بستروں پر مستمل جدید ترین ہسپتال کی تعمیر کا آغاز کرنے جا رہی ہے جس سے لاہور شہر کو علاج مالجی کی بہتر سہولیات فرام ہوں گی جناب اس پیکر میں یہاں یہ بھی ذکر کرتا چرو کہ لاہور میں سماغ اور آلودگی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس کے لیے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے تحت دو سو الیکٹرک بسز جو کہ تقریباً ساڑھے تین ارب روپیز کی مالیت سے اس سال اس کے لیے بھی ساٹھ کروڑ سے زائد رکھے گئے ہیں ہم لاہور کو عالمی ہم لاہور کو عالمی سطح کا جدید ترین شہر بنانے کا آزم رکھتے ہیں جناب اس پیکر لاہور کے مستقبل کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے راوی اربن پروجیکٹ اور سینٹرل بزنس ڈسٹک جیسے فقید و مثال منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں جس کی بدولت یہ تاریخی شہر آنے والے وقتوں میں اس خطے کا ترقی آفتہ شہر بن جائے گا یہ منصوبے یہ منصوبے نہ صرف لاہور بلکہ پنجاب میں ترقی اور خوشاری کے سنیری دور قسم کے میل ہوں گے ایک اندازے کے مطابق صرف لاہور سینٹرل بزنس ڈسٹک کے قیام سے چھ ہزار ارب روپے کی معاشی سرگرمیاں اور ایک لاکھ سے زائدہ روزگار مواد کے پیدا ہوں گے جناب سپیکر پنجاب نے روہ مالی سال میں کاروبار کی بحالی اور ترقی کے لئے فرام کردہ ٹیکس ریلیف کو آئندہ مالی سال میں بھی جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے اس مقصد کے لئے آئندہ بجٹ میں پچاس ارب روپے سے زائد کی ٹیکس کنسیشنز دی جا رہی ہیں جس کے تحت بورڈ آف ریونیو کی جانب سے ٹیکسوں کی مد میں سٹامپ ڈیوٹی کی شرعہ کو ایک فیصد پر برقرار رکھا جائے گا چالیس ارب روپے کی اس مرات کا مقصد کنسٹرکشن کے شعبے میں نیا سرمارہ کاری کی حوصلہ افضائی ہوگا روہ مالی سال میں پچیس سے زائد سروسز پنجاب سروے سیلز ٹیکس کی شرعہ کو سولہ فیصد سے پانچ فیصد کیا گیا تھا اس مالی سال میں ان کو برقرار رکھا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ اور ان سرویسز میں چھوٹے ہوتلز گیسٹ ہاؤزز شادی ہالز لونز پنڈال شامیانہ سرویسز کیٹرز آئی ٹی سرویسز ٹور آپریٹرز جیمز پروپرٹی ڈیلرز رنٹا کار ایسی سرویسز کیبل ٹی لی آپریٹرز ٹریٹمنٹ آف ٹیکسٹائل زرعی اجنان سے منطلق کمیشن ایجنس آڈٹنگ اکاؤنٹنگ ان ٹیکس کنسلٹنگ سرویسز فوٹوگرفی اور پارکنگ سرویسز وغیرہ شامل ہیں اس طرح آئندہ مالی سال میں دس مزید سرویسز پر سیلز ٹیکس کو سولہ فیصد سے کم کر کے پانچ فیصد کرنے کی تجویز بھی پیش کی جا رہی ہے ان نئی سرویسز میں بیوٹی پالرز فیشن ڈیزائنرز ہوم شیفز آرکیٹیک لانڈریز اور ڈرائی کلینرز سپلائی آف مشینری ویر ہاؤز ریس ڈیزائنرز اور رینٹل بلڈوزرز وغیرہ شامل ہیں کال سینٹرز پر ٹیکس کی شرعہ ساڑھے انیس فیصد سے کم کر کے سولہ فیصد کرنے کی تجویز دی گئی ہے روہ مالی سال میں ریسٹرانٹس کے لیے کیش ادائی کے پر ٹیکس کی شرعہ سولہ فیصد جبکہ بزریہ کریڈٹ کارڈ یا ڈیبیٹ کارڈ ادائیگی پر پانچ فیصد کیا گیا تھا اس سے نہ صرف محصد کو ڈاکومنٹیشن میں مدد ملی بلکہ عوام اس اقدام کو بہت سر آیا اگلے مالی سال کے لیے موبائل والٹ اور کیو آر کوڈ کے ذریعے ادائیگی پر بھی ٹیکس کی شرعہ پانچ فیصد کرنے کی تدویز دی گئی ہے میکمہ ایکسائز کے تحت دروہ مالی سال کی طرح آئندہ مالی سال میں بھی پروپٹی ٹیکس دو ایک ساتھ میں ادا کیا جا سکے گا پروپٹی ٹیکس اور موٹر ویہیکل ٹیکس پر نافذ شدہ شرعہ سرچارج پینلٹی کو آئندہ مالی سال کی صرف آخری دو سہمائیوں تک محدود کرنے کی جزیز دی گئی ہے محلیاتی آلودگی پر کنٹرول کے لیے الیکٹرک ویہیکلز کی خرید و فروغ کو اوضلہ افضائی کے لیے ریجسٹریشن فیس اور ٹوکن فیس کی مت میں پچاس فیصد اور پچٹر فیصد تک چھوٹ دی جائے گی جراب سپیکر معاشی ترقی کے لیے سنت و تجارت کے شعبے کا مطلوبہ مالی سال کی فرامی انتہائی ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ ملک میں سنت کے شعبے کی ترقی کے لیے اہم آئندہ سال بہت اہم ہے اور اسی وجہ سے چار گنا زیادہ اس کا بجٹ بڑھایا جا رہا ہے اس شعبے کا بجٹ تین عرب روپے سے بڑھا کے بارہ عرب روپے کیا جا رہا ہے علاوہ عزی ترقیاتی پروگرام میں اضافی دس عرب روپے کا پروگرام فور اکنومک سٹیملس ان گروت بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے علامہ اقبال انڈسٹریل سٹیٹ فیصلہ بہاول پور اور سیال کورٹ میں انڈسٹریل سٹیٹ قائد اعظم بزنس پاک شیخ پورا جیسے اہم مصبوب تکمیل کے مراحل میں ہے اور ان مقاصد کے لیے ساڑھے تین عرب روپے کے فنڈ مہیا کیے جا رہے ہیں اسی سیکٹر کے فروغ کے لیے گجرات میں ایک عرب تیس کروڑ روپے کی لاغت سے اسی ایس سٹیٹ کا قیام بھی ہمارے ترقیات اقدامات میں شامل ہے اسی طرح سیال کورٹ میں ایک عرب ستر ستر کروڑ کی لاغت سے سرجیکل سٹی سیال کورٹ کے منصوبے کا آغاز کیا جا رہا ہے سیال کورٹ چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری کے تعاون سے پچاس کروڑ روپے کی لاغت سے سیال کورٹ ٹینری زون کا قیام بھی عمل میں لائے جا رہا ہے جس کے لئے جناب سپیکر مہنگائی اس وقت ایک سنگین مسئلہ ہے ہم اشیاء خردنوش کی تقیمتوں کو عام آدمی کی پہنچ میں رکھنے کے لئے مسلسل کوشہ ہیں اس زمن میں سہولت بزاروں کا قیام حکومت پنجاب کی ایک خصوصی کابش ہے اس وقت پنجاب کے مختلف ازلا میں تین عوام الناس کے میاری اور سستی اشیاء ضرورت ایک ہی چھت تلے فرام کر رہے ہیں مزید یہ کہ ہم ان بزاروں کو مستقل بناجیوں پر کام کرنے کے لئے موڈل بزار آثورٹی کا قیام عمل میں لارہے ہیں جس کے تحت پنجاب کے تمام شہروں میں موڈل بزار تعمیر کیے جائیں جس کے لئے اگلے سال میں ایک ارب پچاس کرو روپے کی خطی رقم مختص کی جا رہی ہے جناب سپیکر جناب سپیکر اس وقت پاکستان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے نوجوان ہیں جو ملک کی کل عبادی کا 65 فیصد ہیں موجودہ حکومت اس احساسے کی اہمیت اور صلاحیت سے باخوبی آگاہ ہے نوجوانوں کو ملک ترقی میں بھرپور ادا کرنے کے مواقع فرام کرنے کے لئے آئندہ مالی سال میں ایجین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے ایک اہم منصوبہ ایمپروونگ ورک فورس ریڈینس ان پنجاب کے نام سے شروع کیا نو عرب روپے کی لاغت سے سکلنگ یوت فور انکم جنریشن کا منصوبہ بھی شروع کر رہی ہے ہنرمن نوجوان پروگرام کے تحت نوجوانوں کی تربیت کا سلسلہ بھی آئندہ مالی سال میں جاری رکھا جائے گا ترابی سپیکر معاشی ترقی میں مواصلات کے جدید نظام کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں اسی لئے حکومت پنجاب جدید اور میاری روڈ نیٹور کی تعمیر کو اہمیت دے رہی ہے ہم آئندہ مالی سال سے تین سو اسی عرب روپے لاغت کی سڑکوں کی تعمیر مرمت اور توسیق کا ایک جامع پروگرام شروع کرنے جا سترہ سو انتر ترقیاتی سکیمز مکمل کی جائیں گی آئندہ مالی سال میں اس مقصد کے لئے اٹھاون عرب روپے کی خطیر رقم مقتص کی جا رہی ہے یہ بتانا انتہائی اہم ہے کہ ہماری مسلسل کوشتوں سے وفاقی حکومت سوب پنجاب میں جدید شہراؤں کی تعمیر اور توسی کی ایک وسی پروگرام کے لئے مالی وسائل فرام کرنے پر امادہ ہو گئی ہے اس پروگرام کے تحت سوبے میں 73 عرب کی مالیت سے 776 کلومیٹر 13 اہم شہراؤں کی تعمیر اور توسی کا کام جاری کیا جا رہا ہے جس کے لئے آئندہ مالی سال سی ایم روڈ ریویلیٹیشن پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے جس کے تحت سوبہ پنجاب کے خستہ حال سڑکوں کی تعمیر اور بحالی کے کام مکمل کیے جائیں گے آئندہ مالی سال سوبے میں سڑکوں کی تعمیر اور توسی اور بحالی کے منصوبے کے لئے مجموعی طور پر ایک سو پانچ ارب روپے کی ریکارڈ رکم خرچ کی جائے گی جناب سپیکر اپنا گھر ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے موجودہ دور میں کم آمدن والے گھرانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ذاتی گھر کا حصول ہے جس کے لئے وہ ساری زندگی محنت کرتے رہتے ہیں پیری کے انصاف کی قیادت پہلے دن سے کم وسیلہ خاندانوں کو لئے اس مسئلے کے حل کے لئے کوشہ ہے آج مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پنجاب حکومت آئندہ مالی سال میں پیری اربن ہاؤزنگ سکین کے ترقیاتی کام جاری رکھے گی اس منصوبے کے تحت ایک گھر چودہ لاکھ روپے کی قیمت پر محسر ہوگا انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لئے مجموعی طور پر حکومت پنجاب تین ارب روپے کے فنڈ مہیا کر رہی ہے اسی طرح نیا پاکستان ہاؤزنگ پروگرام کے تحت ایچ یو کے لئے گھروں کی تعمیر ممکن ہو سکے گی نیا پاکستان سکین کے تحت 35 ہزار اپارٹمنٹ بنائے جا رہے ہیں اس کے علاوہ پنجاب کے شہروں میں جدید انفرسٹرکچر اور شہری سہولیات کی فرامی کے لئے تیس ارب سے زائد کے فنڈ دیے جا رہے ہیں جناب سپیکر پیرے کا صاف پانی بنیادی ضرورت ہے ہماری حکومت ورلڈ بینک کی معاونت سے 86 ارب روپے کی لاغت سے 16 پسماندہ ترین تحصیلوں میں ایک جامع منصوبے کا آغاز کر رہی ہے جس کے تحت 100 فیصد یعنی کہ ہر تحصیل کا ہر گاؤں دہی عبادی کو پینے کا صاف پانی سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ اور نکاسی آپ کی سہولیات پر ہم کی جائیں گی ایک بھی گاؤں ایسا نہیں ہوگا جس کوئی نہ ملے ان 16 تحصیلوں کے اندر آئندہ مالی سال میں اس پروگرام کے لیے چار ارب روپے مقتص کیے جا رہے ہیں اس طرح محولیاتی حالودگی کے تدارک کے لیے ویسٹ ووٹر ٹریٹمنٹ پلانس کی تنصیب کبھی ایک مربوط پروگرام شوق یہ شروع کیا جا رہا ہے جس کے تحت پانچ بڑے شہر اور فیصلہ باد شامل ہے یہ پلانس لگائے جائیں گے اس مقصد کے لیے بجٹ 2021 22 میں 5 عرب روپے سے زائد پنچ نکس کیے گئے یہ معزز عوان آگا ہے کہ پنجاب حکومت نے جام حکمت علی کے تحت پنجاب آوے پاک آثورٹی تشکیل دی ہے جو دہی اور دور دراز علاقوں کو صاف پانی کی فرامی یقینی بنائے گی جناب سپیکر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سال پنجاب کے کھیتوں میں خوب سونا اگلا ہے گندم کی پیدا غار میں آٹھ فیصد چاول میں اٹھائیس فیصد اور کماند میں اکتیس فیصد کا ریکارڈ اضافہ ہوا اور پہلی باری کسانوں کو فصل کی بہترین اور بروق ادائیگی ہوئی معاشی ترقی کے استسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے ذری شعبے میں سرمایہ کاری وقت کی اہم ضرورت ہے اگلے مالی سال میں محکمہ ذرات کے ترقیات بجٹ کو تین سو چھے فیصد کے تاریخی اضافے کے سات سات ارب پچکتر کروڑ سے بڑھا کر اکتیس ارب پچاس کروڑ روپے کی تجویز ہے آئندہ مالی سال میں وزیر آدم پاکستان جناب عمران خان اور وزیر آلہ پنجاب سردار عثمان بختر خزدار کی ہدایت پر سراد کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے سو ارب سے زائد مالیت کا انتہائی جامع اگری کلچر ٹرانسفورمیشن پلین شامل کیا گیا ہے اس پلین کے تحت ذری شعبے میں بنیادی اصلاحات اور انقلابی اقتماد متعارف کروائے جا رہے ہیں علاوہ عزی اس پروگرام کے تحت کسان کارٹ کا اجرا کر دیا گیا ہے جس کے ذریعہ آئندہ مالی سال کے ذری سبسیڈیز کی مد میں چار عرب روپے مقتص کیے گئے ہیں مزید بارہ فار میکنائزیشن میں جدت کے فروغ کے لیے اٹھائیس عرب روپے کی لاغت کے منصوبے کا غاز کی تجویز بھی دی جا رہی ہے آئینہ مالی سال میں دس عرب روپے کی لاغت سے گندم چاول مکعی اور کمان محید اہم منصوبے کو مجموعی لاغت سارے اٹھارہ عرب روپے ہیں جس کے آغاز کے لیے آئندہ مالی سال میں ایک عرب روپے مقتص کیے جانے کی تجویز ہے اسی طرح نیشنل پروگرام رائے امپرویمنٹ آف وارٹر کوئرس کے لیے پانچ عرب روپے رکھے گئے ہیں کسان کی خوچھالی اور اس کی فصل کی پیداوار پر اٹھنے والے اخراجات میں کمی کیلئے کھاد بیج ذریعی عدویات وغیرہ کی خریداری فصل بیمہ اور آسان شرائط پر کرزوں کی فرائم پر سبسڈی کو پانچ عرب اٹھاسی بیاسی کروڑ روپے سے بڑھا کر سات عرب ساٹھ کروڑ روپے کیا جا رہا ہے وزیر آزم پاکستان جناب عمران خان کی طرف سے فرام کردہ کسان دو ذریعی پیکج کی خیس امرات ہیں کہ گندم چاول اور گندم کی پیداوار میں اپنے اعداف سے کہیں زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے جناب سپیکر پنجاب کی ذریعی معیشت کے لئے اپاشی کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہماری حکومت نے نہری نظام کی بہتری اور جدت کے لئے آئندہ مالی سال کے لئے مجموعی طور پر پچ پن ارب روپے مقتص کیے جا رہے ہیں جبکہ ترقیاتی بجٹ میں بیاسی فیصد کا اضافہ کرنے کے لئے اکتیس ارب روپے رکھے جائیں گے میکمہ اپاشی کے مینٹیننس ان رپیر کے بجٹ قیمت میں نو ارب روپے کے فنڈ فرام کی تجویز ہے جو روہ مالی سال سے سنتیس فیصد زیادہ ہیں اور اس اقدام سے نیروں کی تعمیر اور مرمت کے عمل میں تیزی اور بہتری آئے گی جس سے ٹیل کے کاشت کار کو بھی پانی کی فرام ممکن ہو سکے گی میں یہ یہاں بتاتا چلو کہ کوہ سلمان کے علاقے سوڑا کے قریب پر بھی ڈیم بنایا جائے گا انشاءاللہ جناب سپیکر لائف سٹوک انڈیری ڈیولپمنٹ کے مجبوری طور پر پانچ رہی ہے جانوروں کی صحت کے حوالے سے ڈیویجن کی سطح پر ویٹنری ہسپتال اور لیبوریٹریز کی اپگرڈیشن کا منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے جس کے لئے دس ارب سے زائد رقم مختص کرنے کی تجویز ہے جانوروں کی نشنومہ کے حوالے سے کسانوں کے لئے پچاس سپسیڈی پر سائلز مشیل کی فرامی کا منصوبہ بھی لائے جا رہا ہے جس کے لئے 32 کروڑ روپے سے زائد رقم رکھنے کی تجویز ہے شجرکاری کے فروغ دیئے بغیر بڑھتی ہوئی آلودگی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے بھونے والے بیماری پانا ناممکن ہے چنانچہ حکومت پنجاب نے شعبے کے مجموعی طور پر چار عرب روپے کی رقم مختص کرنے کی تجویز کی ہے جس کے تحت صوبہ بھرک میں شجرکاری کے اقدامات کیے جائیں گے مزیر آزم پاکستان کے ٹین بلین ٹری سنامی کے لئے دو عرب چھپن کروڑ سے زائد رقم رکھنے کی تجویز ہے حکومت پنجاب نے زرعی سنتی اور جنگلات کے شعبے میں گرین ٹیکنالوجیز کو فروغ دینے کے لئے پانچ عرب روپے کی لاغت سے انوارمنٹ انڈاؤومنٹ فنڈ کا قیام کر دیا ہے جو سر سب پاکستان کا خواہ پورا کرے گا جنگلی حیات کے تحفظ کے لئے آئندہ مالی سال کے لئے ایک ارب روپے کی رقم مقتص کی گئی ہے وزیر آزم کے ویژن کے مطابق ہیڈ بلو کیپر وائل لائف ریزر نمل لکی آرائش اور چیچہ وطنی کے جنگلی حیات کا فارم بنانے کا منصوبہ بھی ہمارے آئندہ مالی سال کی ترقیات سرگرمیوں میں شامل ہے محکمہ ماہی پروری کے لئے بھی تقریبا ایک ارب روپے کی رقم مقتص کرنے کی تجویز ہے جناب سپیکر حکومت پنجاب وزیراعظم پاکستان کے اسلامی فلاحی ریاست کے ویژن کو پائے تکمیل تک پنجاب ہومن ڈیولپمنٹ کیپٹل ٹروجیک ترے پن ارب روپے کی لاغت سے شروع کیا گیا تھا اس سال اس بجٹ کا دارہ کار جنوبی پنجاب کے سات ازلات تک پھلایا جا رہا ہے مازور افراد کو دس کروڑ سے اسسسٹڈ دوائس مہیا کی جائیں گی غریب خواتین کی عام دنی میں اضافے کے لیے ستر کروڑ روپے کی لاغت سے ونگز پروگرام کا آغاز کیا رہا ہے مزید بارہ پچاس کروڑ روپے کی لاغت سے سوشل پروڈکشن پروٹیکشن فنڈ بھی قائم کیا رہا ہے پہلے سے جاری منصوبوں کا تسلسل آئندہ مالی سال میں بھی انشاءاللہ برقرار رہے گا مجموعی طور پر پنجاب احساس پروگرام کے لیے پچھلے سال بارہ عرب روپے کے نسبتاً اگلے مالی سال اٹھارہ عرب روپے مقتص کیے جا رہے ہیں دلا بسپیکر ہماری حکومت نے اقتدار سنبھالتے ہی معاشرے کے غریم ترین طبقات کے لیے پناہ گاہوں اور مسافر خانوں کے قیام کے اقتامات شروع کر دیئے تھے اب تک مستقل اور عارضی پناہ گاہوں کی تداد چورانوے ہے جو معاشرے کے پسماندہ افراد کی میاری اور باعزت خدمات مہیا کر رہی ہے ان اقدامات کی پذیرائی اور نتائج کو دیکھتے ہوئے اس فلاہی کام کے تسلسل کے لیے پنجاب پناہ گاہ آتورٹی قائم کر دی گئی ہے مالی سال دو ازار اکیس بائیس میں جھنگ ملتان سہیوال میں پناہ گاہوں کی تعمیر نشے کے عادی افراد کی بحالی کے لیے فیصل آباد اور ملتان میں علاج اور بحالی سنٹر کی تعمیر ہماری ترجیحات میں شامل ہے اس کے علاوہ ڈی جی خان میں معذور افراد کے لیے نشے من گھر اور ٹیوہ ٹیک سنگ اور اٹک میں بچوں کے لیے موڈل چنرن ہوم قائم کیے جا رہے ہیں جناب سپیکر ہماری حکومت نے ٹورزم کے شعبے کے فروغ کے لیے ایک مربوط پولیسی واضح کر رکھی ہے اور سیاد کا ایک الگ محکمہ قائم کر دیا ہے مالی سال دوہزار اکیز بائیس ترقیاتی پروگرام میں ایک ارب پچیس کروڑ روپے کا بجٹ سیاد کے لیے تجویز کیا گیا ہے جاری منصوبوں میں شامل دراور فورٹ کی بہالی اور مرمت فورٹ منرو اور چولستان میں سیاہی سہولیات کی فرامی دراوی جھیل ریزورٹ کی تعمیر کے لیے خاطرخواہ فنڈ بھی مہیا کیے جا رہے ہیں جبکہ آئندہ مالی سال میں ہمارا عظم ہے کہ لوگ تورزم کی بہترین مواقع مہیا کرنے کے لیے نئے سیاہی مقامات کی نشان بہی بھی کی جائے اور پہلے سے موجود سیاہی مقامات کو بحالی اور تحفظ کو یقینی بنایا جائے ان اقتامات میں نندنا فورٹ چکوال کا تحفظ اور بحالی توسہ براج ایکوار ٹورزم سون ویلی ایڈونچر پارک ٹی پجاب حکومت کی تجویز پر کوٹلی ستیا اور مری کے علاقوں میں ٹورزم ہائیوے کی تعمیر کا منصوبہ وفاقی ترقی آتی پروگرام میں شامل کر دیا گیا ہے حکومت پنجاب نے خصوصی طور پر ریلیجنس ٹورزم کے فروغ کے لیے بھی اقتماد کیے ہیں اس زمن میں دو عرب روپے سے زائد فنڈ بھی مہیا کیے جا رہے ہیں حکومت اقتماد کے مطابق اور حکومت کے اچھے کاموں کو روشن کرنے کے لیے پنجاب اس سال انشاءاللہ اپنا ٹی وی چینل لانچ کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہے جناب سپیکر ہماری حکومت اقلیتوں کے حقوق کی تحفظ کی بھی علم بادار ہے ہمارے ملک کی ترقی میں اقلیتی عبادی کا کردار تسلیم شدہ ہے حکومت فنجاب نے آئندہ مالی سال میں محکمہ انسانی حقوق کو اقلیتی عمور کے ترقیاتی بجٹ میں چار سو فیصد اضافہ کر کے دو ارب پچاس پرو روپے کے فنڈ مقتص کیے ہیں اگلیتی عبادی والے علاقوں بشمول یہون آباد لاہور وارس پرہ فیصل آباد اور تانجو محل رحیم ارخان وغیرہ میں فرامی اور نکاسی ععاب اور سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے لئے خصوصی طور پر دیولپمنٹ آف موڈل لوکالٹی کے نام سے سکیم شامل کی گئی ہے جس کے لئے چالیس کروڑ روپے مقتص کیے گئے ہیں اس کے علاوہ عقلیتی ہونہار اور مستحق طالب علموں کے لئے پانچ کروڑ روپے کے وضائف اور مستحق افراد کی مالی معابلت کے لئے چھے کروڑ روپے مقتص کیے گئے ہیں ہمیں سرکاری روہ مالی سال میں کرونا کے سبب معیشت کی غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پنشن کی مد میں کوئی اضافہ ممکن نہیں ہو سکا تھا لیکن مجھے آج اعلان کرتے ہوئے دلی خوشی ہو رہی ہے کہ اب چونکہ معاشی حالات میں واضح بہتری نظر آنا شروع ہو گئی ہے لہذا ہماری حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں دس فیصد اضافہ کیا جائے گا میں یہاں ایک اور اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں کہ گریڈ ایک سے لیکنی کہ وہ سات لاکھ اکیس ہزار سے زائد سرکاری ملازمین جنہیں پہلے کسی قسم کا کوئی الاؤنس نہیں دیا گیا ان کی تنخواہوں میں سپیشل الاؤنس کی مطمئے مزید پچیس فیصد اضافہ کیا جا رہا ہے اسی طرح ریٹائر ملازمین کی پینچن میں دس فیصد اضافہ کرنے کی تجویز ہے میں اس محزد عوان کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حکومت پینچن کے نظام میں اصلاحات اور بنادی تبدیلی متعارف کروانے کے لئے بھی اقتماد کر رہی ہے جس سے آئندہ آنے والے سالوں میں حکومت کی پینچن کو کی مد میں ہونے والے اخراجات میں قابل ذکر کمی واقع ہوگی جناب سپیکر ملک کا دہاری دار اور مزدور طبقہ ہمیشہ ہمارے دل کے قریب رہا ہے لیکن یہ ممکن نہیں اسی لئے یہ ممکن نہیں کہ ہم انہیں نظر انداز کریں آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ہمارے مزدور بھائیوں کی کم سے کم عجرت سترہ ہزار پانچ سو روپے مہانہ سے بڑھا کر بیس ہزار روپے مہانہ مقرر کی جا رہی ہے جناب سپیکر میں اپنی تقریر کے اختتام پر ان تمام سرکاری اور غیر سرکاری اداروں خصوصاً ہسپتالوں کے اہلکار اور سب سے بڑھ کر صوبے کی عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے کووٹ کے دوران حکومت کے ساتھ پورا تعاون کرتے ہوئے معیشت کے پیئے کو رما دوان رکھا اور ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم معاشرے کے کمزور طبقے کی داد رسی کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب معزز عراقین خصوصی طور پر حضب اختلاف سے درخواست کرتا ہوں کہ معاشی ترقی کے جو سمرات حاصل ہونا شروع ہو گئے ہیں ان کو قومی جذبات اور اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ محصر طور پر اپنے صوبے کی عوام تک منتقل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں اور عامی خدمت کو اولین ترجی دیں اس کے ساتھ ہم کشمیر اور فلسطین میں مشکل حالات سے دو چار مسلمان بھائیوں کے لئے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے میں پنجاب حکومت کے تمام اہلکار وں بن بالقصوص میکمہ خزانہ اور پلاننگ انڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کے افسران اور عملہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس پروڈ ڈیولپمنٹ بجٹ کو پایا تکمیل تک پہنچایا آخیر میں اللہ رب و لزت سے دعا گو ہوں کہ وہ اپنے حبیب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں ہمارے نیک عزائم میں کامیابی عطا فرمائے اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بار بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسیملی کی نئی عمارت میں بجٹ جلاس اس وقت جاری براہ راز مناظر آپ ہماری ٹیلیویجن سکرین پر ملاحظہ کر رہی ہیں صوبائی وزیر خزانہ حاشم جواب بخ نے بجٹ پیش کیا ہے اور بجٹ تقریر کے دوران ایوان میں سیٹیا اور شور شرابہ بھی رہا پنجاب کا بجٹ اس وقت پیش کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ اس ترقی کے سفر میں اپوزیشن بھی ان کے ساتھ چلے اور اس کے سمرات حوام و ناس تک پہنچانے میں حکومت کے ماون ثابت ہوں بلکل پنجاب اسیملی میں چھبیس سو ترپن ارب روپے کا صوبائی بجٹ پیش صوبائی وزیر خزانہ حاشم جواب بخ نے تنخواہ میں اور پینشن میں دس فیصد اضافی کا اعلان بھی کیا ہے